نمشکار آئیے ساتھ پر پرکاش ڈالیں اس سے پہلے جروری سوچنا جو لوگ ہستریخہ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک نیا چینل سلوک کیا ہے چینل کا نامر سہستی پامیشٹری آپ نیچے جا کے ڈسکیپشن میں دیکھ سکتے ہیں اور لنک تک پہنچ کر سبکرائب لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں آپ کی کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی گیان کی انگلی اور گیان کی انگلی کی لمبائی سوریہ کی پرب تک لگ بگ لگ بگ پہنچ گئی ہے یعنی کہیں سے کہیں تک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میں کوئی بھی گیان کی کمی ہے کسی بھی پرکار سے گیان کی کمی نہیں ہے اچھے نینے لینے کی سکتی آپ کے اندر موجود ہے تو یہاں پر تھوڑا سا مجھے اسی ہاتھ کا سیکنڈ پرب کو دیکھنا پڑے گا اس پر کچھ کٹ کے نیسان موجود ہیں جب یہ چھوٹے چھوٹے کٹ موجود ہوتے ہیں تو اپنے بیہواریک میں اپنی بیہواریکتہ میں تھوڑا سا نیندر رکھنا چاہیے یعنی کسی کو عطی نہ بول جائیں آپ جو ہے اس پرکار کا تھا سا دھیان رکھنا چاہیے اب بات کرتا ہوں میں سوریہ کی انگلی کی سوریہ کی انگلی بلکل اقدم سیدھی نہ کر کے کچھ مڑ کر کے یہاں شنی پر شنی کی انگلی کے ساتھ ملی ہوئی ہے یعنی جب اس پرکار کا ٹرن لے کر کے انگلی ملتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بیہواریکتہ اپنی بات پر جد کے ساتھ اڑا رہتا ہے کل ملا کر کے اس میں جھکنے کی پاور بھی ہوتی ہے یہ میں آپ کے اگر بات کر رہا ہوں تو رائٹ ہینڈ کی تو میں اس کو ابھی ورطمان کے ساتھ سیاہ دیکھ رہا ہوں دوسرے ہاتھ میں بھی ایسی ہیستیتی ہوگی یہاں بات کر لیتا ہوں اس کے بعد تو کل ملا کر کوئی ویسیت ابھی مان نہیں اپنے آپ کو مولڈ کر لیتا ہے ایسا وقتی ایسی لیڈی تو یہاں اس پرکار کی رکھا بھی ہے ساتھی ساتھ جڑی ہوئی ہے شنی کی انگلی کے ساتھ میں یعنی اپنے پریوار کا ساتھ سہیوگ ملتا ہے اور اپنے پریوار سہیوگ پریوار کا جیون میں سبھی بہنوائیوں کا پریوار کا بہت سہیوگ کے ساتھ آپ ان کے پرتیس سمرپت بھی رہتے ہیں تو چلیے اب بات ہوگئی شنی کی انگلی کی شنی کی انگلی یہاں بلکل ایک دم صحیح روپ سے کھڑی ہوئی ہے یعنی کل منا کر کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس پر کے پاس دھن کا آگمن میں اسی سمیں کوئی صوت آپ کے پاس نہیں پریشانی نہیں ہے ساتھی ساتھ سنی کی ڈھائیہ سڑھے ساتھی جب آپ کے جیون مائیں گی تو آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنے والی ہیں اب بات کر لیتا ہوں آپ کی برسپتی کی انگلی برسپتی کی انگلی اور اس کا کسی بھی ٹرکٹر نہیں ایک دم شیدی انگلی کھڑی ہوئی ہے جب اس طرح کی انگلی ہوتی ہے تو یہ دو چیز دیتی ہے سوابی مان اور ابیمان سوابی مان بھی دیتی ہے جرا سی بات ٹرچ ہو جائے تو دیواق میں بہت سوار ہو جاتی ہے وقتی کو نیند نہیں آتی کہ اس نے مجھے ایسا کہہ دیا تو ایسا سوابی مان ابیمان چھوٹے طبقے کے لوگوں سے دوری بنا کر کے رکھنا یعنی کہ ان سے اگر کارنرش لینا ہے تو یہ پتہ ہوتا اچھی طریقے سے کہ اس سے دوری بنا کر کے ہمیں رکھنی ہے ورنہ یہ جو ہے ہم پر پھر حاوی ہو جائے گا تو یہاں اس فرقار کے آپ یہاں ساتھی ساتھ عشور کے پرتیازتہ کو بہتر شانے والا آپ کا آئی پر ہے آئیے بات کر لیتے ہیں آپ کے لیفٹ ہینڈ پر یہاں پر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کا بدھ پروت کو مجھے دیکھنا پڑے گا بدھ پروت دھن کا پرو ہوتا ہے اور بدھن کے پر پر یہاں دو کھڑی ہوئی ریکھائیں اور اس کے بعد ایک کٹ لگا ہوا ہے یعنی کہ کن ملاکر کے یہ کٹ جو آڑا کٹ ہے یہ اچھا کٹ نہیں کہلاتا ہے اس کے کیا ہونے سے وقتی کے وہ دھن پر انکس نہیں رہتا کھولے ہاتھ سے وقتی دھن کرچ کرتا ہے ایسا سمجھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر سنتان ہوتی ہے تو لیٹ عمر میں ہوتی ہے اور کشٹ کے ساتھ ہوتی ہے اگر یہ کٹ کا نسان رہے تو یہ ایسا نہیں ہے یہ ہمیسہ رہے گا یہ مٹ بھی جاتا ہے آئیے بات کرلوں آپ کے سوریہ کے پر کی سوریہ کا پر اور یہاں پر انکول اسٹی میں آپ کا سوریہ کا پر یہاں پر موجود ہے کل ملاکر کے اس میں یہ جو ریکھائے اس پرکار سے جاتی ہیں تو یہ جب اس طرح سے چلتی ہیں تو اسے کہتے ہیں یس مل رہا ہے آپ کو لگاتا یس ملے گا ساتھی ساتھ یس اور سمجھ کے ساتھ ایسا جیور ویعتیت ہوگا یہاں پر دکھلانے والی یہ ریکھائیں کوئی بھی اسوبچے نے جس کو میں کہتا ہوں وہ یہاں پر نہیں ہے جو آپ کے جیور میں ابھی برطمان کے حساب سے میں کہوں گے کوئی بدنامی کی بات ہو اب بات کر لیتے ہیں ہم آپ کے سیدھے سیدھے دھن پر کی دھن کا پر اور دھن کے پر پر یہاں ایک سٹار جیسی اسٹیتی اوپر جا کر کے بنوئی ہے یہاں پر ایک نیچے ادھر یہاں پر یہاں دیکھیں یہاں پر یہ سٹار جب بن جاتا ہے تو یہ اپنے آپ میں اچھا انڈکیشنز نہیں مانا جاتا یعنی کل ملا کر کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں ایسے ہی موجود رہتا ہے تو یہ جیون کے ستر سال کے بعد میں دھن سے سمبندی سمسیاں کو دیتا ہے یعنی کل ملا کر ایسا سمجھ لیجئے کہ دھن کو کوئی لے لیتا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو جو دھن ہے اس کے پیچھے سمپتی کا ویواد جیسی سمسیاں آتی ہیں تو یہاں یہ بہجب کی بات ہے کوئی ملا کر ایک سائیڈ سے ریکھا اور بھی گئی ہوئی ہے جو اس بات کو بتاتی ہے کہ کیسی بھی استطیق ہونا سائی دھن کے آگون پرندو تب بھی آپ کے جیون میں پچپن ورد سے آکے تک بنے رہیں گے تو چلیے یہ سب یہاں ہو گیا اب آئیے آپ کے برسپتی پر برسپتی کا پر اور برسپتی کے پر پر یدی استطار مل جائے تو یہ اپنے آپ میں بہت سب چن نہیں کہا جاتا جب اس پرکار کا یہاں استطار کا چن مل جائے یہاں ایکس کا چن نیچے والا اگر لاب دائک ہے تو یہاں اوپر استطار کا چن اسوب ہے یعنی کن ملا کر کہ پتی سے ویچارک مدبید کے لیے یہ چن مانا جاتا ہے کہ پتی کے ساتھ ویچارک مدبید سمپتا کی بات کرتے ہیں تو سمپتا کی کوئی پریشانی نہیں ہے وہ سمپتا آپ کے پاس بنی رہے گی لگجیریس جیون آپ کے پاس مکان اپنا ہونا یہ سب بنا رہے گا اب بات ہو گئی اس کے بعد سیدھے سیدھے بات کرتا ہوں میں آپ کے یہاں پر ہردی اریکہ کی ہردی اریکہ اور ہردی اریکہ پر دیپ ہردی اریکہ پر دیپ سروع میں آ کر کے دیپ ہے یہاں پر ہردی اریکہ میں سروع میں جا کر کے دیپ ہے اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کے بعد یہ ایک دوسرے کو کاٹنے والی ہاں پر رکھائیں چل رہی ہیں یعنی کل ملا کر چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے یہاں پر جو ہے ریگا روگ ریخا جن کو کہتے ہیں وہ چل رہی ہیں یہاں پر یہ چن اور اس برسپتی سے نکل کر کے یہ رکھا کا پہنچنا اور برسپتی پر اسٹار کا پہنچنا یعنی یہاں کل ملا کر کے آپ کا مجھ سے ایک ہی سوال ہے آپ نے پورے کے پورے ہاتھ میں پوچھا ہے کی میریج لائف کیسی پہلے تو میں آپ کی میریج لائف بتاؤں گا ارینج میریج بلکل یہاں اس پشٹ روپ سے لگتی ہے کہ ارینج میریج ہونے کے یوگ یعنی کہ لب کو ارینج میں ہونے کے یوگ پورے پورے ہاتھ کے اندہ دکھلائی پڑتے ہیں پرنتو آپ کا بیوہ ارینج والے سے ہو یا لب میریج والے کے ساتھ ہو آپ کا پتی کے ساتھ ویچاریک مدبیدو والا جبردست ہاتھ ہے یعنی کہ یہ سمسیائیں آپ کے جیون میں بہت آنے والی ہیں اور یہ ابھی ہاتھ کے اندر جو چن ہے انہوں نے اس پشٹ روپ سے بتا دیا ہے اس لئے اپنے جیون کا یہ بہمول فیصلہ لینے سے پہلے سو بار ویچار کر لیجئے گا تو یہاں اس پرکار کا آپ نے پوچھا کسی ایج میں جا کر کے میری شادی کی بات ہے تو جانا میں دوسرے ہاتھ کو بھی دیکھ لیتا ہوں ایک بات بلکل دو کینچی یہاں بھی بنی ہوئی ہیں ایک کینچی وہ والی ایک کینچی یہ والی ایک چھوٹی کینچی ہے بلکل بیچاریک مدبید نشچت روپ سے یہاں پر آپ کے جیون میں آئے گا تو اس کو آپ کو سمالنا ہے اور جہاں تک آپ نے کہا کہ کونسی ایج میں بیوہ کا یوگ لگتا ہے تو مجھ کو لگتا ہے انتیس سے تیس میں ورس میں آپ کے بیوہ کا یوگ یہاں پر مجھے لگتا ہے تو چلیے آپ کا تو یہ میں نے آپ کو بتایا اب میں بتانے والا ہوں اس کے بعد سیدھا سیدھا آپ کے منگل پر کے بارے میں آپ کے لیفٹ ہینڈ پر میں پوچھتا ہوں منگل پر اور یہاں منگل پر کو جدی دیکھیں تو یہاں منگل ورپت یہاں بھی ایکس کے چن لگاتار موجود ہوگے اس ریکہ کے اندر یہ اپنے آپ میں یہاں ایک اندر سے ایک ریکہ گر کر کے جا رہی ہے اور یہ ایکس کے چن بنا کر کے لگاتار چل رہی ہے یہ دوسر سہاس یعنی کہ اپنے آپ میں بہت گھمنڈی ہونا بہت سہاسی ہونا بہت عجیب سے فینسلے لینے میں سمرت ہونے والی وقتی کے بہت سہاس کو درسانے والی یہ استطیق میں انکول نہیں بانتا ساتھی ساتھ یہ سرجری کے سنکیتوں کو بھی دکھلاتی ہے کہ آپ کے جیون میں آپ کو سرجری کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اب بات کر لیتا ہوں یہاں پر یہاں پر آپ کے دیتیا منگل کی یہ دیتیا منگل اور دیتیا منگل پر یہ آنے والی دیکھا ہے ساتھی ساتھ یہاں بھی ایکس کے چن ہے جو اس پرکار کو لگاتا درشان رہے ہیں کہ آپ کے جیون میں جھگڑوں کا جھنجٹوں کا مقدموں کا سامنا ویوائی کی جیون میں ہوگا ویوائی کی طرح ایک بار پہلے بھی آ چکی ہے لیکن میں نے آگے کیا آپ کو بتائی ہے تو جب بھی ہوگا ویوائی چاری مدیدوں کو یہاں یہ جھگڑی جھنجٹ کس بجے سے ہوں گے یہ تو نہیں پتا مجھے لیکن مقدموں کی استطیق کو یہاں پر آپ کے دیتیا منگل پر انہیں بھی درشایا ہے اب بات کرتا ہوں میں آپ کی بدھی ریکہ کی بدھی ریکہ اور بدھی ریکہ یہاں پر اگر دیکھیں تو پورے حد کے اندر یہاں بھی کروسیس کو لے کر چلنے والی یہ ریکہ ہے اپنے آپ میں ایک سروع میں دیپ ہے اس کے بعد میں یہ ریکہ یہاں پر چلتی ہے اس سے ایک دیپ نیچے ایک تربوج اوپر اس طرح سے چلتا ہوا یہاں سب کچھ گڑھ بڑی گڑھ بڑھ ہے یہاں کل ملاکر آپ کی مستش ریکہ کا ڈیوائیڈیشن اور تری پارٹ یعنی دور اسطان سے جڑ کر کے آپ کے بیوہ ہونے کا سمبند یا آپ کی جوب کا سمبند دکھا رہتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کی مستش ریکہ کو اتنے سارے عصب چلنوں نے بھر دیا ہے اپنے آپ کے مستش پر نینترن رکھیں اپنے کروہ پر نینترن رکھیں ورنہ آپ کو دیپریشن کا سامنا بھی کرنا پڑے گا آپ کے غلط نیڑنیوں کے کارن تو یہ اپنے آپ میں روک دیپریشن جیسی استطی کو بھی دکھلانے والی استطی یہاں آپ کے حاصل مجھے نظر آئی آپ کی بدھی ریکہ سے اب بات کرتا ہوں آپ کے سیدھے سیدھے شکر پر کی نیچے آپ کے چندر پروت کی چندر پروت اور چند پروت سے رکل کر کے یہ ریکہ آ رہی ہے تو یہ اپنے آپ میں یہ بتاتی ہے کہ آپ کا دور اسطانوں کے ساتھ میں سمبند یہاں پر کل ملا کر کہ یہاں سے بھی ایکس کی ضرورات اور یہ دور اسطانوں سے جا کر کے آپ بھاگ جو دے مان لیجیے یا دور اسطانوں پر جا کے آپ کا سمبند بنے گا اس بات کو دوسری بار درشایا آپ کے ہاتھ میں تو یہ ریکہ یہاں سے چلی آپ کی یہاں پہ چندر پروت یہ بھی دوسری طرح سے ملا اسی میں سے آپ کی چل رہی ہے ایک یہ والی ریکہ اس ریکہ کو بولتے ہیں ہماری بھاشا میں یہ اپنے آپ میں چندر پروت کو جاری ہے جہاں یہ سواست ریکہ کے روپ میں نیچے ویراج مار ہے تو وہیں اوپر بدھی ریکہ کے روپ میں ویراج مار ہے بدھی ریکہ پر بھی کاتنے والی ریکہ ہیں اور سواست ریکہ پر بھی کاتنے والی ریکہ ہیں یعنی کل ملا کر بدھی پر نینترن آپ کو رکھنا پڑے گا سب پھر نظر آیا اور اس کے وجہ سے کہیں آپ کا سواست کرام نہ ہو جائے یہ پھر نظر آیا تو چلیے یہ میں نے آپ کا یہاں بتایا اب میں بتانے والا ہوں آپ کی بھاگی ریکہوں کے بارے میں بھاگ گے ریکہ اور نیچے مڑی بند سے نکل کر کے آئیے یعنی کہ پریوار کے ساتھ آپ پوری طرح سے پریوار سے مجبوط ہیں ساتھی ساتھ آپ کا جو اسطان ہے وہ دور اسطانوں سے نکل کر کے آپ کا سمبند بنے گا اور اوپر تک یادی بھاگ گے ریکہ کا روپ دیکھتا ہوں تو یہاں پر انکلتہ کے ساتھ میں بھاگ گے آپ کا ساتھ دے رہا ہے یعنی کہ دھن والی جو استطیقی بات ہے وہ تو ورد مان سے ریکھ کر کے اور یہاں بلکل آپ کے جیون کے انتیم چرد تک دھن کی استطیقیوں کو تو لگاتار آپ کے پاس بنی رہے گی تو دھن سے پرابلم نہیں ہے دھن بنا رہے گا اس بات کو تو لگاتار یہاں رکھا ہے اور سائیڈ بائی کسی اور سورسس سے بھی دھن کے آگمن ملیں گے یہ بھی آپ کی ہاتھ کی رکھائیں دکھلاتی ہیں تو بھاگ گے سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے دھن سے بھاگ گے سے مطلب دھن سے اور جو پرابلم ہیں وہ میں بتائی چکا ہوں تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ایشو یہاں نکلتا ہے آئیے شکر پروت کی بات کر لیے شکر پروت اور شکر پروت یعنی یہ میں ہاں پر دیکھتا ہوں تو بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پاس لگجیریس جیون سے سمبندیت کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے پاس سنسازن تو سب یہاں پر بنے ہوئے ہیں تو یہ اپنے آپ میں آپ کا شکر پروت ٹھیک نکلا ہے اب بات کروں گا یہاں سے آپ کی آئیو ریخہ کی آئیو ریخہ کی بات کر لیں تو آئیو ریخہ پر ید ہی میں دیکھتا ہوں تو آئیو ریخہ بہت ہی اچھی طریقے سے کرینے کے ساتھ جاتی ہوئی یہ آپ کی آئیو ریخہ اور جو جا کر کے بلکل نشید رکھ سے 77-78 ورس تک ابھی دکھلائی پڑتی ہے آگے بھی یہ ریخہیں پڑتی رہتی ہیں تو آئیو ریخہ کی کوئی بھی پرولم نہیں ہے پورا ہاتھ میں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو میری اپنا نینڈے ہے اس کے انسار آپ کو اپنے ویچاروں پر اپنے بھاشا شیلی پر نیندر رکھنا پڑے گا ایک بات دوسری بات آپ کو مانسک روگوں سے بچنا ہے تو یہاں پل ملا کر کے میں نے بتائی دیا تھا کہ آپ کی love marriage arrange میں ہونے کے بہت زیادہ یوگ دکھلائی پڑتے ہیں تو اس پرکار سے ساتھ تو آپ اپنا نینڈے کو صحیح پرکار سے لیں جس سے آپ اپنے جیون کو سکھ بھوگی بنا سکے بھاگ بھوگ اپنا بنا سکے تو آشا کرتا ہوں کہ سوی سوالوں کے جواب کے سہی تو یہاں میں آپ کو بتانے والا ہوں اپا ہے اب دیکھئے کیا کریں آپ نمبر ایک آپ اس موئی کے اندر ایک بہترین سا پوکراج بنیں یہ آپ کو بیوائک سکھ دے گا سنتان سکھ دے گا ساتھی ساتھ جیون کی سکھ سمپدائے بنائے رکھے گا تو یہ اپنے آپ میں ایک بات اور بھی دھیان رکھیں یدی آپ جوب کرتی ہیں تو اپنے رائٹ ہینڈ میں اور یدی جوب نہیں کرتی ہیں تو اپنے لیفٹ ہینڈ میں آپ کو یہ پوکراج پہلنا ہے ساتھی ساتھ آپ کو اپنی پوجا کے اندر کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مجھے سب سے زیادہ چنتہ ہے تو ڈپریشن کی مہنسک چنتہوں کی اور اس پرکار کی روگوں کی اور تو اس کے لیے اور ساتھی ساتھ بھی بھاوی بھاپ کا کرنا چاہوں گا تو یہاں اور وہ بھی سکھ پورو تو اس کے لیے آپ بری ریکھاؤں کو یدی میں ڈانا چاہتی ہیں تو آپ کو اپنی پوجا میں بس ایک ہی پوجا بتا رہا ہوں دیوی کبچ دلگا سبتتی میں سے دیوی کبچ نتیا پڑھیں اور اپنے جیون کو سکھی بنائیں آپ سکھی رہیں یہی میری سکھ کاملائیں نمشکار